کب کوئی سے غریب کی دعا لگتی معلوم نہیں کب کوئی سے بھیکاری کی بددعا لگتی معلوم نہیں اللہ خوران وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَامِ اللَّهِ بُولتا اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر کسی مانگنے والے کو مت جھڑکا کر مت دھدکارا کر اس کی عزت نکال کو مت بھیج اے چل رہے معلوم نہیں ہوتا کہ ہاں تجھے اس کی عزت نے کو نکال بہت اچھے ہی خورائمہ صدی میری تحریف کرے اللہ کی نبی فوراں گئے آدھے کان کے برابر اپنے بال کو گردہ کٹنگ کر لیے اور اپنے کپڑے ٹکھنے سے اوپر کر لیے زندگی میں کبھی ٹکھنے سے نچے کپڑا نہیں پہنے زندگی میں کبھی لمبے بال نہیں رکھے وَأَی سے تمہیں بنو جی حدیث رسول سنتے ہی عمل کرنا آج ہمیں جوانی میں تُرلے 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 کو ناچ لے بڑا پے میں پیران ڈھلے پڑے سٹمپو آتاں پا ہمیں لٹکنے پڑے سٹمپو اب کیا بھی کرنے نہیں لے بہا سنت پو عمل کریں جو لے گا جوانی میں عمل کر بہا سنت پو خبر میں تانگنے ہوں گا سنت پو کیا یاد ہی سو تجھے سنت ہے جو لوگ سونے چاندی کو غزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں زقاة نہیں نکالتے اللہ کیا کرتا فَبَشِّرُنْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ دردناک عذاب کی بشارہ سناو بل رہا اللہ کیسا دردناک يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَحَنَّمَا جس دن اللہ جہنم کو گھسیت کر لیں گا قیامت کے دن اس دن ان کے سنت چاندی کے تختیوں کو جہنم کے انگار میں ڈوبا کو وہ سونے چاندی کے تختیوں کو پیٹ کو پیشانی کو مو کو پیٹ کو پیٹ کو داگ لگائیں گا اللہ ان کے سونے چاندی کے سکھوں سے اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَدَىٰ عَلَىٰ مَلَّا نَبِيَّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَلَّا نَبِيَّ بَعْدَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ اَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ رَبِّ شُرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْرِ وَحْلُ الْوُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ وَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ انفعَنِ بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي ما يَنفعُونِي وَزِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ سَيَنَّا بِزِينَ تِلِ اِمَان وَجَعَلْنَا هُدَاتَمْ مُحْتَدِينَ آمینِ رَبَّ الْعَلَمِينَ مَال دولت سروت دنیا کی جائداد چھوٹی جائداد لے کوئی انسان اترانہ شروع کرتا ذری جائداد کیا آتی سینہ تینٹ ہو جاتا اس کا ذریقارہ میں کیا پھرتا انہیں لے سر اکڑا لے کو آسمان پو نگا چلی آتی حضرت کی اس دولت کے بارے میں سوال ہوں گا اللہ کے پاس آپ کو بخاری مسلم کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا رہے گا نام اعمال تھما دیا جائے گا اللہ تبارکو تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا بندہ اللہ کو جواب دے گا اللہ کے بندے کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا کوئی ترجمان نہیں رہے گا ایسا نہیں کہ ہمنا عربی نہیں آتی مل صاحب اللہ عربی میں سوال کرے گا ہمنا کہاں سے آتی آپ لوگوں کو عبو نہیں آتی ہوں گا آپ کو کسی کو اردو آتی ہوں گا کسی کو تیلگو آتی ہوں گا کسی کو انگلیش آتی ہوں گا کسی کو ہندی، مراتی، گجراتی، ملیالم وغیرہ وغیرہ دنیا کے جتے بھی زمانہ ہیں ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہمارے روحوں کو اللہ تعالیٰ احادی الاس میں جمع کرے پوچھے عربی میں الاس تبی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے عربی میں جواب دیا تھا بلا یا ربی کیوں نہیں آئے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے دنیا میں جا کر کس کی پورچہ کروگے کس کی عبادت کروگے یا اللہ تیری عبادت کریں گے یہ سارے احادے الاس کو وعدے عربی میں ہوئے تھے ہم جواب دیئے تھے عربی میں ہماری روحان جواب دیئے تھے اب دنیا میں آئے اردو سیکھے، تیلگو سیکھے، کنڑا سیکھے انگلیش سیکھے، ملی آلام سیکھے یہ کپتا کرتی لانگویج ہے جسم میں جان رہنے تکیج یہ لانگویج رہتیس ہو جائسے ہماری جان نکلتی یہ پوری دنیا کی یہ ہندی، سندھی، اردو، سردو پوری نکل جاتی بیر کونسی لانگویج آتی ہماری پیور ورجنل لانگویج، عربی لانگویج اللہ ہمنا سیکھا دالتا خبر میں عربی میں کوششن کرتا مونکر نکر فریشتہ من ربب، اے ماں کی تلیدن دے میں نے گوٹیلا پاں یہ نکڑا گتی، کیا ابھی بولنے نہیں ہوتا میرے یہ مڈکتا رو، ماں کی اہم تلیدن دوں کیا بولنے نہیں ہوتا من ربب کا پرفیٹ سمدھ میں آتا، کیا بوچ راگت وہ جواب بھی عربی میں چھوتا ماں دینوں کا معلوم ہے تو جواب دیتا من نبیوں کا جواب اچھا، خبر میں جواب دینا ہمارے بس کی بات نہیں یہ سوالاں کرتا اس فریشتہ اللہ وہ سوالاں لیک کر دا لیا دنیا میں خبر کے ٹیسٹ اگزام میں یہی تین کوششن سوال کیا جائیں گے وہ کوششن لیک کر دا لیا دنیا میں اللہ زندگی پر رٹلک بیٹھو تمہیں من رب کا ربی اللہ، ماں دینوں کا دینی الاسلام، من نبیوں کا نبینا محمد من رب کا ربی اللہ، ماں دینوں کا دینی الاسلام، من نبی زندگی پوری رٹلک بڑھ جاؤ تمہیں خبر میں یہ سوال کرتا فریشتہ من رب کا تمہیں سمجھتے رہنگا میں جواب دیتا ہوں گا تو مرنے کے بعد یہ جو زبان ہے نا اللہ کی خدرت سے چلتی ہماری مرضی سے نہیں چلتی اللہ کی خدرت سے چلتی یہ زبان ہماری مرضی سے نہیں چلتی اور اس زبان کو میرا پروردگار تمہارے آمال درست رہیں گے تمہاری زندگی حلال کی رہیں گے تمہارے آمال اللہ کو خوش کرنے والے رہیں گے نیکیاں زیادہ رہیں گے اللہ تمہاری زندگی سے راضی رہیں گا تو اللہ کی ساتھ ہماری زبان سے اپنی خدرت سے جواب دلاتی من رب کا ربی اللہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا بھئی؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام من نبیوں کا تیرا نبی کون بھئی؟ نبی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ خوش کئی کہ تو ہمیں جواب دیتے نہیں وہاں اللہ کی خدرت جواب دلاتی لیکن اگر ہمیں حرام خور رہے ہمیں دنیا والوں کو تکلیف دینے والے ظلم کرنے والے ڈاکو چور بیداتی مشریک ایک نمبر کے نکم میں دنیا والوں سے تھو تھو کا والے گیس والے لوگوں کی بدوالے کو گیس والے ایک نمبر کے چوراں ڈاکویں ظالمہ نالا اخاں ایسے اگر گئے یہ سوالیں کرتا فرشتہ لیکن اللہ کی خدرت سے ہمارے موں سے جوابش نہیں نکلتا ہائے ہائے ان اللہ ادری ان اللہ ادری میں جانتا چھ نہیں یہ سوال کا جواب کیا میں جانتا نہیں میرا رب کون میں جانتا نہیں میرا دین کون میں جانتا نہیں میرے نبی کون ایک ایک بار فرشتہ ہتوڑا رکھو دیا سات زمینہ کی نیچے دھس جاتا انہیں ہتوڑا اٹھایا سات زمینہ کی اوپر آتا کیا سمجھیں وہ ہتوڑا تمہیں وہ ہتوڑا کیا سمجھیں تمہیں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں دنیا کے اول سے لے کر آخیر تک سارے انسان سارے جنات مل کر فرشتے کا وہ ہتوڑا نہیں اٹھا سکتے اتا بڑا ہتوڑا رہیں گا اتا بھاری بھر کب ہتوڑا رہیں گا ہو وہ ہتوڑا لے کو دیا تو چٹنی کی مٹنی بھی نہیں ملتی وہی سات زمین میں دھس جاتا حلال زندگی رہنا حلال کمانا اللہ کو خوش کرنے والے توحید سنت کے کاما کرنا توحید پچل کو شرک سے بچنا سنت پچل کو بیدات سے بچنا تب جواب اچھا نکل من ربکا ربی اللہ مادینو کا دینی من نبیانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کے میدان میں رب سل جلال علی کرام کے سامنے بندہ کھڑا رہیں گا بندے کے اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں رہیں گا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہیں گا اللہ سوال کریں گا بندہ جواب دیں گا جانتے ہو اللہ سوال کیا کریں گا اللہ سوال کرتا اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ تکاسر میں بولتا انسان کی ہی رزختم نہیں ہوتی اگر انسان کو ایک وادی بھر کو سننا بھی ہم دے دیں حدیث میں اللہ انہیں بھی بولتی مسلم شریف کی ایک وادی بھر کے سونا بھی اگر انسان کو دیا جائے تو انہیں تمنہ کرتا کہ تے کاش میرے پاس آئی سی اور ایک وادی سننا بھر کو رتی کیا اچھا رہتا تھا کیا کرتا رہ سننا لے کو اتا سننا لے کیا کرتا ایک وادی گا تو کیا سمجھی ادھر بھی پہڑ ادھر بھی پہڑ بیچ میں وادی بڑا بستی وہ بستی بھر کو سننا اللہ دیتا انہیں کیا تمنہ کرتا اور ایک بستی بھر کو سننا رہتی تو اچھا رہتا تھا نہ آگا تھا ہرے وہ جو ایک بستی ایک وادی جو سننا اللہ دیا دون ہمیں تیرے آنے والے پچاس سو پیڑیا زندگی بھر بیٹ کو کھائے تو بھی وہ سننا خالی نہیں ہوتا لیکن انسان ہی رسکتی کرتا وہ ایک وادی نہیں اور ایک وادی ہونا منجے گا تھا اللہ خوران میں خبر میں اسے دفن کر کو مو پو مٹھی دالے تکہ اس کی ہریس ختم نہیں ہوتی ویسا ہریسی لا انسان سورے کا لاسٹ آیت پڑھیں تمہیں لاسٹ آیت کیا بول رہا اللہ اس آیت میں آج کے دن ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے اپنی دولت کے بارے میں ہماری نعمت کے بارے میں تم سے سوال ضرور بہ ضرور سوال کیا جائیں گا تم سے ضرور پوچھا جائیں گا کھا کے انجائے کر لے تو کیا بھی نہیں لے کون کیا پوچھتے نہیں لے سمدھ لیکھ چھوڑیں تمہیں بریانی پکتی ہمارے گھر میں پڑو سا یاد آتے نہیں ہم نہ ہمیں کھاتیں سو بریانی پو سیر چڑھائے تو بس ہو جاتی میں ہی میری جورو میرے بچے بس ہو جاتی لیکن ہمیں کہتا دو دو سیر کی بریانی پکاتیں ہمیں اللہ کو آئے تکہ کھاتیں اس دن تازی بریانی پکتے رہتی اچھا عدن کا بھاپکاریں نکلتے رہتی اخنی کی باس اڑوس پڑوس پہ جاتے رہتی کب تو بھی سوچے پوچے کیا بات تمہارے گھر میں دال پکیں چٹنی روٹی کھاری کھانا ہے بھی یا نہیں کب تو بھی خیال کرے نہیں خیالاتی یادیس نہیں آتے یہاں اللہ میں ہاں انگلی دال کو دیکھیں بریانی کا ڈالیاں لگتے رہتی وہاں تک کھاتا ایک دن دو دن اچھا دبان کھاتا صبح دفار شام دوسرے دن اتر کو رہتی ناں بریانی وہ باس پارتے رہتی جب بولتا کہیں کھٹک دالتی ہیں کہیں باہر سڑتی ہیں وہاں پڑھو سین گریب انگ دے ہو جاؤ کہیں کو اللہ اترے سو بریانی دینے کواس سے کیا تجھے دولت دیا سو ہے اللہ کے بندے اللہ کو کیا جواب دیں گا تُو کیا مو دکھائیں گا تُو میرا مالک الملک میرا پروردگار عالم میرا رب سل جلالی ورن اکرام قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گا اے میرے بندے میں دنیا میں ننگا تھا مجھے کپڑا کیوں نہیں پینایا میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پیلایا میں بھوکا تھا مجھے کھانا کئی نہیں کھلایا یہ سن کو بندہ حیران یا اللہ تیری ذات پاک ہے اللہ اللہ تُجھے کپڑے کی کیا ضرورت تُجھے پانی کی کیا ضرورت تُجھے کھانے کی کیا ضرورت اللہ بولتا اے میرے بندے تیرا پڑوسی ننگا تھا گویا میں ننگا تھا اگر اسے کپڑے پہنا تھا اے میرے بندے میں خوش ہو جاتا تیرا پڑوسی پیاسا تھا گویا میں پیاسا تھا اگر تو تیرے پڑوسی کو پانی پلاتا میں خوش ہو جاتا تیرا پڑوسی بھوکا تھا گویا میں بھوکا تھا اگر تیرے پڑوسی کو کھلاتا میں خوش ہو جاتا کھلایا کب تو پڑوسی کو دیا پڑوسی پانی دیا پڑوسی کو کپڑے دیا ارے لائلین کپنے کمپنی کتے رائمونڈ کمپنی کا چھے سو روپے میٹر ہزار روپے میٹر کے کپڑے پینے تیرے پڑوسیاں کو سو روپے میٹر کپڑا بھی لاغ باٹیانے نرے ایک دن بھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس میرا رب تم سے ایک ایک نیمت کے بارے میں سوال کریں گا جو نیمت پہ تم آج دنیا میں اترا رہے ہونا جتی اکڑ دکھا رہے ہونا ایک ایک نیمت کے بارے میں اللہ سوال کریں گا کیا جواب دیں گے تمہیں کیا جواب دیں گے سم لتس النا یومئذن انن نعیم یہ سوال سور تکاثر کی آخری آت سم لتس النا یومئذن پھر آت کے دن ضرور ب правильно تم سے سوال کیا جائیں گا سم لتس النا یومئذن ہماری نیمتوں کے بارے میں سوال کیا جائیں گا کیا جواب دیں گے تم کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں اللہ سوال کریں گا اے میرے بندے میں تجھے جینے کے لیے دولت دیا تھا دیا تھا نہیں دیا تھا تیرے خوشی کے لیے بیوی بچے دیا تھا اے میرے بندے تیرے آرام کے لیے میں بڑا بنگلا دیا تھا چلنے پھرنے کے لیے کار گاڑیاں دیا تھا اے میرے بندے تیرے عزت کے لیے میں کپڑے دیا تھا بتا کھانے کے لیے فروڈ دیا تھا بریانیاں دیا تھا مرغ مسلم دیا تھا پھل فروڈ دیا تھا سویٹ نعمتیں دیا تھا ہر قسم کے فراوانیاں دیا تھا ساری دنیا کو تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا تھا کریا تھا نہیں کریا تھا تجھے دیا نہیں دیا ساری نعمتوں کا اخرار کریں گا ہاں اے اللہ تُو مجھے کار بھی دیا گاڑی بھی دیا ٹو ویلر بھی دیا بڑا گھر بھی دیا میرے آنکھوں کی تھنڈک کے لیے بچے بھی دیا میرے دل کے سکون کے لیے پیاری بیوی بھی دیا میرے راحت کے لیے میرے مابا بھی دیا بھائی بہن دیا خاندان خبیلہ دیا میری عزت کے لیے کپڑے دیا جماعت میں مخام دیا ساری نعمتیں دیا اللہ اے میرے بندے یہ ساری نعمتوں سے تجھے مالا مال میں کیا لیکن میری عبادت تو کیوں نہیں کیا میرے راستے میں پیسہ خرچ کیوں نہیں کیا اب یہ سوال پوچھتے ہی حیران پریشان ہو جائیں گا اور بولیں گا اللہ اب مجھے دنیا میں جانے دے میں دنیا میں جا کو خوب دولت کما کو لاتوں اے اللہ میں کمایا سو دولت پوری خرچہ کرکا توں بیریوی میں جمایا تھا ہنڈے میں جما جما کو کھیتا میں گاڑیا تھا وہاں گاڑیا تھا اے اللہ ساری دولت تیرے راستے میں خرچہ کرکا تو ذری محلت دے اللہ منگتا محلت اللہ اسے محلت نہیں دیتا ہرگز ہرگز محلت نہیں دیتا ذرہ برابر بھی محلت نہیں دیتا آج محلت ایچ محلت ننڈی کٹکور کے میرے بھائیو آج محلت ایچ محلت آج کی زندگی کو غنیبا سمجھ لو سبا خیامت کا وہ دن آنے سے پہلے آج محلت ہے دولت بھی ہے محلت بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچہ اللہ کے لئے راضی ہو جاؤ تمہیں یہ میں سمجھو میں مدرسے کو دیا ہرے مدرسہ تیرا محتاج نہیں بھئی میں اللہ کو دیا اللہ تیرا محتاج نہیں بھئی اللہ قرآن میں ایک جگہ فرمات منزل لذی یقرز اللہ قرز حسنا کون ہے اللہ کو خرز حسنا دے فَيُزَائِفُ لَهُ عَضَافًا قَثِرًا اللہ اسے بڑا چڑھا کر دیں گا اس آیت میں اللہ بندوں سے خرزہ منگ رہا ارے کیا بھئی اللہ جھمار سے خرزہ منگ رہا میں اللہ کو دیا کیا دیں گے ہم اللہ کو کیا دیں گے جب خیامت کے دن اللہ سوال کریں گا بتا یہ دولت میں دیا نہیں دیا اے میرے پروردگار تو ضرور مجھے دولت دیا میرے راستے میں کئی کئی خرچہ نہیں کریا مسجد والے آتے تھے مدرسے والے آتے تھے یتیمہ آتے تھے تیرے گھر پر سوال کرنے والے سوالی آتے تھے اللہ کے نام پہ دے بولتے تھے کئی نہیں دیا کیا جواب دیں گا اب محلت دے اللہ اب میں دیکھا تو نہیں محلت نہیں جا جہنم میں اے میرے پروردگار مجھے جہنم سے چھوڑ دے میں جہنم سے مجھے بچا لے اے اللہ مجھے چھوڑ دے جہنم سے اے اللہ تجھے ہونا رہے تو یہ پوری دولت تجھے دے دال تو یہ لے لے میں چھوڑ دال بولتا اللہ کو رشوت دینے جاتا اللہ اکبر کئی کو دیا تھا معلوم دنیا میں لنچہ دے 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 قادت پڑی تھی نا ہی سنالایا قادت میرے رب زلجلالی والی قرآن کو دینے جاتا اے میرے اللہ یہ دولت لے لے مجھے چھوڑ دال اللہ کو ہونا تیری دولت اللہ کو ہونا کیا تیری دولت تیرے پیسے ہونا کیا اللہ کو اے اللہ ہمارے سے خرضہ منگ رہا بھئی اللہ کی شان کیا ہے میں معلوم آپ کو حدیثِ خدسی سناتو ایک صحیح بخاری مسلم کی حدیث حدیثِ خدسی حدیثِ خدسی حدیثوں میں سب سے بڑا درجہ حدیثِ خدسی کسے بولتی ہے جس میں اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے اللہ کہتا ہے حدیثِ خدسی اسے بولتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو اولکم ال آخرکم من انسکم جنکم اے میرے بندوں تمہیں کے اول سے لے کر آخیر تک آدم سے لے کر خیامت تک سارے دنیا کے انسان سارے دنیا کے جنت ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اللہ سے دولت مانگنا شروع کرو یا اللہ مجھے دولت دے مجھے مال دے اللہ پیسہ دے کہتا مانگ سکتا مانگو ایک نہیں پوری دنیا کے انسان پوری دنیا کے جنت ایک ایک انسان کے بھیجے میں کہتا مانگنا اس کے مینڈ میں باتاں آ سکتی اس کی زبان میں مانگنے کی کتی طاقت ہے ہر انسان مانگنا شروع کرے مثال بتا تمہیں ایک انسان سوال کرے اللہ سے یا اللہ یہ دنیا کتی بڑی ہے وطا دنیا بھر کو مجھے سننا دے دے یا اللہ ایسے دنیا جیسے سو دنیا بھر کو مجھے ہیرے موتیاں دے دے کتا مانگ سکتا تیرے بھیجے میں کتے باتاں آ سکتی دولت مانگنے کے اللہ بولتا اگر میں اگر میں تمام انسانوں کی مرادیں پوری کر کے ان کو دولت سے نواز دوں سارے انسان سارے جننات جتنے وہ دولت کا سوال کرے ان تمام لوگوں کی مرادیں بھی گر پوری کر دوں سارے لوگوں کو دولت عطا کر دوں سننا چاندی ہیرے موتیاں ڈالر گاڑی بانگلہ ساری دنیا دنیا جیسے کروڑوں کروڑوں دنیا بھر کے تب بھی میں سارے لوگوں کی مرادیں پوری کر دوں تب بھی اللہ بولتا میرے خزانے میں میرے خزانے میں یتا بھی کم نہیں ہوتا جتا سمندر میں سوئی ڈوبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی پر جتہ پانی لگتا نا یتا بھی میرے خزانے میں کم نہیں ہوتا بول رہا اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم شہنشاؤں کا شہنشا جی ہمارا پروردگار رب زلجلال والاکرام خزانوں کا بہت بڑا مالک اس کے خزانے کو سمجھنے کے واسطے ہمارے پوکلوں کے بھیجے ناکافی ہیں اس کی ذات اس کے خزانے کو سمجھنے کے واسطے وہ اسے اللہ سبحان اللہ کو تیرے چھوٹے پیسے دینے چاہتا کیا اللہ یہ لے لے نوٹا منجھے جہنم سے چھوڑ دے اللہ کیا بولتا مالوم تیرے نوٹاں کے ساتھ تیرے کوٹاں کے ساتھ اٹھاک تجھے جہنم میں ڈالتا تیرے نوٹاں کی منجھے ضرورت نہیں یہ پوری دولت کے ساتھ اٹھاک تجھے جہنم م Guardian میری جورو کو دا منجھے چھوڑ 나가 نہیں میرے بچوں کو لے لے منجھے چھوڑ دا نہیں یہ اللہ میرے پورے گللی والی آنکو پورے ناندی توٹ exhort والی لی چھوڑ نہیں لا اللہ پورے آندھران کو لے منجھے چھوڑ نہیں اللہ پورے دنیا خود ہونے دے مجھے بچالے اللہ اللہ بولتا کسی کے گناہوں کا بوجات کسی کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا تو کریا تو بھگٹ اللہ تعالی ہماری دولت کے ساتھ اٹھاک جہنم میں ڈالا اسی لیے وہ دولت وہ خیامت کے دن پشتا کو جہنم میں لگ جانے سے بہتر دنیا میں اللہ کے راستے میں دیکھ اللہ کو راضی کر لے اور یہ دولت یہ پیسہ یہ مال جس پر آج ہمیں اترا رہی ہیں ہمیں کتھے کمزور ایمان والے مالوں کتھے کمزور ایمان والے الیکشناں کا زمانہ آندے ہمارا ایمان شیروہ ٹپ کے سر کا ٹپک کو نکل جاتا پورا بڑے بڑے داڑی والے آنکھے باتاں کر روم ہے اپنے آپ کو کلفی بولنے والے پک کے سلفیاں گا تھے سلفیاں نہیں بولتا میں ان کو کلفیاں مولتا کئی کہ تو کلفی پکل جاتا کلفیاں اپنے آپ کو سلفیاں بولنے والے سلفیاں گا جی تومیں کلفیاں جی تومیں کیا کرتا ہی نے الیکشناں کا زمانہ آتے ہی ایدھر وہ یسر والا بولتا ادھر بیجے پیوالا بولتا میں میں کھڑی ہوں بھئی کاؤنسلور کے واسطے گللی کا کاؤنسلور میں میں کھڑی ہوں میں میں دالنا دیکھتا ہوں نے اور میں تجھے ایک نوٹ دے توں گا تھا کتی نوٹ پانسو کی نوٹ ایک نوٹ دے توں گا کولفی ادھر سنتا کولفی اللہ کیا کرتا تجھت دالتو لا لے تا جوب گرم کر لیتا ادھر بولتا لا تیرے پنک نکال پنک نوٹ نکال دو ہزار کنو ادھر لیتا ادھر جوب گرم کر لیتا ادھر بھی لیتا گرم ادھر بھی لیتا گرم اب بیچ میں نرم ہوگ بڑھ جاتا انہیں الیکشن کا زمانہ آتا ایک کچھ گللی میں اب وڑ دالنا انہیں اب کسی دالتا باشی میں سوال کر رو کسی دالتا یا تو انہیں دالنا انہیں دالنا نہیں تو میرے کچھ گو گرمز دل مینے کھڈ دالتا ایک کل اک وڑ دالتا ایک کل اکаш کڈ دالتا اری دھوکہ دیا نا بھائٹو مامولی اک نوٹ 지원 پیسے ک وہیں seventh ملفیاں ہمیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اہلی دیس نہ کو بولو سلفی نہ کو بولو ایک نوٹ کے واسطے ایمان بیس تھی گیا جی ہمیں ایک نوٹ کے واسطے جی استغفر اللہ کب تک رہتی وہ نوٹ کب تک رہتی ہمارے جو میں وہ نوٹ کے واسطے وہ معمولی پیسیاں کو ایمان بیس کو کھانے والے آپ تمہیں کیا کرے معلوم دو گناہ کرے تمہیں نمبر ایک اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے کسی کو دھوکا دیا امت محمدیہ سے اسے خارج کر دیا جائے گا نکال کر پھیک دالتا اللہ تعالیٰ وہ گناہ کرے تمہیں دھوکا دینے کا گناہ کرے اور دوسرا کیا الراشی والمرتشی قلاہما فی نار رشوت کھانے والا رشوت کھلانے والا دونوں جہنم کے آگ میں جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رشوت دیا تمہیں رشوت کھائے انہیں بھی جہنم کے آگ بھر رہا تمہیں کیا ضرورت مانگ لینے کی وہ بھی الیکشن کے زمانے میں اس دیتا ہونے نکال بھولے تو بھی گھر میں گوش بہستے رہتا گوشان بھیستا مرگی بھیستا فروٹان بھیستا آمانگ سیزن رہتا آماندلاگ بھیستا نکال بھولے ہم نہ بولے نہیں نہیں خوشی سے وہ الیکشن میں جیتنے کے بعد دیو کا نا دیکھیں نہیں دیتا الیکشن جیتنے کے بعد جاتا کہ پتا نہیں سکا گللی میں اڈرس نہیں سک چلی آتا وہ جیتنے سے پہلے خوشی سے گوش لیو انڈا لیو مچھی لیو ترکاری لیو فروٹ لیو کیا گیا گی دیتا رہتا استغفراللہ ہاتھ نہیں لگا نا یہ دولت کے بارے میں سوال میرا بیان کر چل رہا سو یہ ایسی دولت کو ہاتھ نکو لگاؤ ایسی پیسے ان کو نکو چھیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے زمانے کے تین آدمیوں کے اخلاق کی تاریب بیان کرتے ہیں پہلے کے زمانے میں تین آدمیوں تھے کیا اخلاق والے تھے میرے امتیوں میرے امتی محمدیہ وہی سے اخلاق والے بنو اللہ کے نبی بولے یہ بات یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث وہ تین آدمیوں کن دولت کے بارے میں مثال اللہ کے نبی دے ایک ادمی کھیت بیچنا چاہ رہا تھا کھیت بیچنا چاہ رہا ایک ادمی کھیتے میں دس ہزار درہم میں اور ایک آدمی دس ہزار درہم رکھ لے گو کھیت کھریدنے کے لیے ب Premium mogữ دیکھ رہا گراہ کون ملتی ہیں کی میرا کھیت بیس دا لنگے اب انہیں بھی تلا شراک کون تو بھی کھیت بیس دا لنگے اب انہیں بیچ انہیں دونہ ملاقات ہوئے بھائی میں کھیت بیسنا چاہوں دس ہزار درہم اچھی وات بھائی میں بھی لے نہ چاہوں دس ہزار درہم انہیں دینے پہ خوش انہیں لینے پہ خوش دونوں کی لوگی برابر ہوگی بغیر کسی دھوکے کے بغیر کسی کمیشن کے بربر لیوہ دیوی ہو گئی انہیں لے کو خوش انہیں دے کو خوش اب لیا سولہ کیا کریا ناغر حکالیا اس میں حل جوت کر بیج بوہرنے کے واسطے کھیتی کرنے کے واسطے ناغر حکالیا جیسے ہی ناغر حکالیا اسے ایک سننے کا ہانڈا ملیا بڑا ہانڈا ملیا انہیں نکالیا باہر دیکھا کھول کو دیکھا سننے کے سکھے ہیں اس کے اندر کیا کریا اب وہ ہانڈا لے کو کھیت بیچے سوالے کے گھر کو گیا لے کو سیدھا ڈھولے کو اور بولیا اے میرے بھائی یہ ہانڈا لو آپ کی امانت انہیں اچانک دیکھو حیران یہ تبڑا ہانڈا سننے کا ہانڈا اندر بھی سننے کے سکھے یہ ہانڈا کبھی میری سندگی میں میں دیکھا میرا کہاں سے ہوتا یہ ہانڈا نہیں بھائی میرا نہیں بھائی ہے تم نے غلط فیمی ہوئی رنگ نہیں میرے بھائی جو زمین تم مجھے بیچے تھے اس زمین میں یہ ہانڈا مجھے ملا میں تمہارے سے صرف زمین خریدا تھا زمین کے اندر کا خزانہ نہیں خریدا ہو سکتا یہ خزانہ تمہارے باوہ تمہارے دادا کون تو تمہارے واسے گھاڑ کو رکھے رنگا یہ لےو تمہارے امانت میں چنک کوئے یہ لےو ما شا اللہ جائیسا یہ سن رہے ہیں تمہیں واقعہ اللہ کے نبی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے صحابہ کو سنائے سے واقعہ ہے ہمارے نبی وہی واقعہ میں تم نہ سنا رہوں ہانڈا دے دالے انہیں انہیں بول رہا میرا نہیں بھائی لگ جا بھائی مجھے نکو بھائی نہیں نہیں میرے بھائی میں تمہارے سے صرف زمین خرید ہوں یہ ہانڈا میرے نہیں یہ تمہاری امانت تمہیں لگ جاؤ شاید تمہارے خاندان والے گھاڑے اب انہیں زمین بیچاس والا کیا امان والا جی انہیں بھی ما شا اللہ انہیں بول رہا اے میرے بھائی نہ میں کبھی میرے دادہ سے نہ میرے باپ سے نہ میرے پردادہ سے کبھی میں انہیں نہیں سنا کہ اس میں خزانہ گاڑا گیا ہے کبھی میں سنیا نہیں کبھی کو سے خزانے کا ذکر ہمارے خاندان میں چلیا نہیں اور یہ زمین میں ایک نہیں ہونے پھائی کی بار میں ناغر حکال کو اس میں بیچ بویا پھل پکایا کیا کیا کی فصلہ ہو گیا مینجے نہیں ملیا آج تمہیں پہلی بار کرے تو تم نہ مل گیا اس کا مطلب اللہ تمہاری تقدیر میں رکھا ہے میری تقدیر میں نہیں رکھا یہ تمہاری امانت تمہیں لگ جاؤ انہیں کیا بڑھ رہا نہیں بھئی میں زمین اکیس لی ہوں بھئی یہ خزانہ میرا نمی یہ امانت تمہاری لے لیو بھئی کرا ہے کیا آج کے زمانے میں تلاش ہے تو ملتے ہیں کیا ایسے ایسے لوگا اللہ کے نبی یہ واقعی اپنی امت کو کھیک سنا رہی ہیں کھیک سنا رہی ہیں اللہ کے نبی اس لئے سنا رہی ہیں میرے امتیوں ایک نوٹ کیا خزانہ سامنے آیا تو بھی تمہارا ایمان ٹس سے مس نہیں ہونا ویس سے ایمان والے بنو تمہیں یہ بول لے کہ واسطے اللہ کے نبی یہ مثال دے رہی پہلے زمانے کی بخاری مسلم کا واقعی آئی ہوا کیا انہیں بول رہا ہے من جانے کو انہیں بول رہا ہے میرے ہمیں تمہاری امانت تمہیں رکھ لیو اب دونوں رکھنے تیار نہیں اب انہوں دونوں خازی کے پاس گئے خازی ایک فیصلہ کرنے والا حاکم ہوا کرتا تھا اس خازی کے پاس گئے فیصلہ کرانے انہوں بول رہی ہے خازی صاحب میں زمین بیچ دا لیا زمین بیچ دا زمین میں کے مٹھی فترے کچرا توٹا سب بھی بیچ دا لیا اب اس میں کہا وہ میرا یہ تیرا نہیں نہیں سب بھی زمین کے ساتھ سب کچھ بیس دا لیا میرا اس میں کیا بھی نہیں انہوں کیا بول رہی ہے نہیں خازی صاحب میں نے صرف زمین قریدا ہے زمین کے اندر کا خزانہ نہیں قریدا میں اس کا جواب میرے اللہ کو کیا دوں یہ امانت پہنے رکھتا زمین بیچ سوالے کو حوالے کر دا لو اب انہیں دیکھا انہیں دیکھا انہیں رکنے تیار نہیں انہیں رکنے تیار نہیں خازی صاحب اللہ کے نبی اس واقعے میں تین لوگوں کے ایمان کی تعریف کر رہی ہیں تین آدمیوں کی ایک زمین بیٹیا سولا ایک زمین خریدیا سولا تیسرا وہ خاضی جو فیصلہ کر رہا سولا کیا بہترین خاضی تھا جی ما شاء اللہ کیا بہترین خاضی جی ما شاء اللہ آج کے زمانے میں چھنی لیک چھانے تو بھی نہیں ملتے اسے خاضی آج کے زمانے میں وئی سے فیصلے کرنے والے جرجہ وئی سے حاکم آن وئی سے امیر رہا وئی سے خاضی چھنی لیک چھانے تو بھی نہیں ملتے کیا بہترین خاضی تھا جی کیا فیصلہ کریا پوچھا زمین بیچے سولے کو تیری اولاد ہے کیا بھئی ہوں ایک کیچک بیٹا ہے جوان ہے زمین خریدے سولے تیری اولاد ہے کیا بھئی ہوں ایک کیچک بیٹی ہے جوان ہے ایک کام کرو تمہیں دو جنے بھی جاؤ گھر کو تیرا بیٹا اس کی بیٹی کو آپس میں دکھاؤ اگر تمہارے لڑکا اور تمہاری لڑکی آپس میں رازی تو پھر کیا کرے خاضی نکاح پڑی تگنڈی جاؤ دکھا لے کہ ہو گیا انہیں گئے آپس میں دکھائے آئے واپس کیا بھئی خاضی صاحب میرا بیٹا اس کی بیٹی کو رازی اس کی بیٹی میرے بیٹے کو رازی اب خاضی صاحب بیٹ کو نکاح پڑے نکاح پڑا کو فیصلہ کیا کرے وہ سنو ہنڈا ابھی بھی ہنڈ پڑیا فیصلہ خاضی صاحب کرے دیکھو بھئی اب تمہیں دو جانے سمجھا سمجھا ہو گئی تمہاری بیٹی ان کا بیٹا نکاح ہو گیا سمجھا سمجھا تمہیں دو جانے سمجھا تمہاری بیٹی تمہاری جوئی تمہیں چار جانے ملکو یہ دولت کا خزانہ لے کو آزو بازو کھیڑے میں کون کون غریبہ ملتے سوپ کو اللہ کے راستے میں دیکھ خالی کردہ لوگ ہے ما شا اللہ کیا کریا جی خاضی کیا بہترین تھا جی خاضی وہ اب یہ واقعہ کو یہاں جزرہ اسٹاپ کرکو مہین آج کے زمانے پہ یہ واقعہ فٹ کرکو تمہیں مثال دیکھ بتاتوں یہ واقعہ آج کے زمانے میں ہوا رہا تھا تو ہمارے جیسے کلف یہاں کیا کرتے تھے سنو سوچو ہمارے جیسے دولت کے پوجہ رہاں کیا کرتے تھے اب زمین بے زالیا کون کی انہیں لے لیا ناگر حکل رہا حکلتے 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 ٹن کا تواس آتی کانچک لگتا وہ ہانڈک لگتا ہلو روک دلتا رہے موچ پہلے موچ دیکھ آزو بازو دیکھ کون تو دیکھ رہا کیا ہلو سرکاک دیکھتا پیلا کیا کی چمک رہا پہلے موچ آزو بازو کون تو دیکھ رہا کون بھی دیکھ رہا نہیں اچھی بات کیا بھی آواز کرنا کو کام کرے سرکا کرتے رہو چپکے اگے پیچے خکر لے کو جا کو سو جاتا رات ہونے کے بعد سورٹ ڈبنے کے بعد رات ہونے کے بعد کمبل وڑ لے کو چمبو لے دوڈک کے سرکا جاتا گھوں کے باہری نے ہلو جا گھانڈا کر لے کو کمبل میں چھپا لے کو ہلو بڑا سرکا کو گھر میں چھپا لے ہوں کر لیتا اب کئی سا کی وہ جاسو ساں کے سریعے معلوم ہوگ جاتا زمین بیچے سوالے کو رے تیرے کھیت میں سے کیا کی ہلو چمبو یتا چھپا لے جا کو بڑا بمبو ڈھو لے گیا دیکھ انہیں کیا کی بڑا ڈھو لے گیا دیکھ کیا کی ہے دیکھ دال میں کالا نم میں پوری دالیچ کالی اٹھ لگ گئی دیکھ ہلو اسے جاسو سی کے سریعے بات مہت جاتی انہیں دوسرے دن کیا کرتا بھاڑے کے روڑیاں بھلا لے کو ڈنڈے پونڈے لے لے گا آتا گھر کو ہمارے باوا گاڑے سو کیا کیا دولے گایا گا تینارے تو نکالتا نہیں نکالتا ہم نے بولتا کون بولے با تجھے تجھے کون بولے کون بولے کی مجھے سو مالوم بیٹے جاسو سا لگا کرتا کیوں میں نکالتا نہیں نکالتا نہیں بھول اللہ کی خسم ممہ کی خسم بابا کی خسم مجھے کی خسم قرآن کی خسم کوئی کوب میں یہ نہیں بھئی گا تھا عزت سے دے ورنہ مار مار کو دنڈے لکھتے رہے تانگنیاں توڑ دالتا ہوں گا تائنے اے مارتا کھا مارلے بیٹے کیا مارتا کر لے رہے میں جاتا ہوں گا جاتا نہیں میرا وہ اب لے مارا ماری کوڑڈ کچیری لاشت کو آج کے زمانے میں وہی سایک کون کی چور خازی ملتا خازی کھانے جاتے ہیں دو جنے لڑے گا اب خازی خازی پاس فیصلہ خازی صاحب یہ دولت اس کی مہینی لیتا مینجھے نکوئے دولت انہیں خریدیا سوالا یہ اسے دے دالو مینجھے انہیں زمین بیچا اس کی امانت ان کے اممہ باوہ گاڑ کو رکھے رنگا دے دالو ایسا کیا تو کیا بولتا با خازی صاحب یہ خزانہ ہرگز ہرگز میں نہیں رکھتا میں زمین بھی بیت دالیا زمین کے سارے چیزیں بیت دالیا یہ تیہ سال محنت کریا مینجھے کبھی خزانہ نہیں ملیا آج اسے خزانہ ملیا میں کیسا رکھو اللہ اس کی تقدیر میں دیا میں نہیں رکھتا خازی صاحب اسے دے دالو اب یہ چور خازی سنتا ایسا کیا تجھے ہونا کی نہ کرے مینجھے نہ کرے مینجھے نہ کرے مینجھے نہ کر خازی صاحب مینجھے ہونا با پیلے ڈھولیک چلے آتا خازی ہاتھ کے زمانے کے خازی کرنے ہنڈا آتا تو پیلے ڈھولیک اندر لگ جاتا تھا اللہ کے نبی تین آدمیوں کے اخلاح ان کے ایمان ان کے اخلاح ایمان کی تعریف کر رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی میرے امتیوں سونے کا ہانڈا سونے کا خزانہ سامنے آنے کے بوجود نہ زمین خریدے سوالے کی نیت بدلی نہ زمین بیچے سوالے کی نیت بدلی نہ فیصلہ کرے سوالے کی خازی کی نیت بدلی میرے امتیوں ایسا ایمان اپنا بناو معمولی نوٹان کے واسطے ہمیں ایمان بیسٹنگ کیا جی یہ حدیث کے اتی بڑی عبرت ہے معلوم ہمارے لیے وہ لوگوں کے لیے جو دولت کے پجاری ہیں پیسوں کے پجاری ہیں اللہ کے نبی جیمع ترمیزی کے حدیث میں بیان فرماتے ہیں تائیسہ عبدالد دینار و الدرحم عبدالد دینار و الدرحم تائیسہ تائیسہ مطلب برباد ہو گیا دینار و درحم کا بندہ برباد ہو گیا کون دینار کا بندہ درحم کا بندہ تو پیسیں پیچے پڑھا سوالہ برباد ہو گیا اللہ کو بس سے پیسیں پیچے پڑھو انہوں کو جی پیسے خود تمہارے خدمہ میں آکو پڑھتی ہیں تمہیں آخرت کے پیچے پڑھو بس تمہیں آخرت کو ترجیدو اللہ دولت آٹیومیٹک تمہارے خدمہ میں آگ دالتا دولت ہریس کر کو حاصل کرنے والی چیز ہمیں اللہ سے مانگنا جتی تقدیر میں رہتا خودرتی طور پر اللہ دیتا اور اس دولت کے بارے میں اللہ کے پاس جو سوال ہوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس جو پکڑ تمہاری ہوں گی ایک تو دولت خرچہ نہیں کرے سوالے کو اللہ اٹھاک جہانم میں ڈالتا سونا چاندی سورہ توبہ کی چونتیس پینٹیسویں آیت میں میرا پروردگار میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکنزون الزہبہ والفزہ جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں زکاة نہیں نکالتے اللہ کیا کرتا فَبَشِّرُن بِعَذَابِنَ عَلِيمِ دردناک عذاب کی بشارہ سناو بل رہا اللہ کئیسا دردناک یوم یوحما علیہ فی ناری جہنمہ جس دن اللہ جہنم کو گھسیٹ کر لیں گا قیامت کے دن اس دن ان کے سنے چاندی کے تختیوں کو جہنم کے انگار میں ڈبا کو وہ سونے چاندی کے تختیوں کو پیٹ کو پشانی کو مو کو پیٹ کو پیٹ کو داگ لگائیں گا اللہ ان کے سونے چاندی کے سکھوں سے داگ لگائیں گا مو کالا کر دا لیں گا اللہ بولنگا لے تیری دولت کا مزا چک تیرے خزانے کا مزا چک زکاة نہیں نکالے سر کا رکھ لیتا تھا نا لے چک کیتا بڑا وابال ہے سمجھیں پیسے اللہ کی نعمت دولت ملنا اللہ کی نعمت کیونکہ دولت ملنے کے بعد انسان بہت سارے کام اچھے اچھے کرتا کیا کرتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ زہاد پر اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرتا یتیموں کو دیتا غریبوں کو دیتا محتاجوں مسکینوں کو دیتا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دعائیں لیتا اور دولت اور زیادہ آئی تو زکاة نکالتا اللہ اسے مالا مال کرتا اور زیادہ دولت ہے حج جمرہ کرتا دولت من پر حج جمرہ فرض ہے غریبوں پر نہیں ہے دولت آنے پر حج جمرے کرتا کتی بڑی نعمت تمہارے ماں کے پیٹ سے جنم لیے جیسا گناہوں سے پاک کرکو اللہ حج جمرے سے بھیستا یہ اتا بڑا سواب یہ کن لوگوں کے لیے دولت مندوں کے لیے ان دولت مندوں کے لیے جو دولت کو اللہ کے راستے میں صحیح دھنگ سے خرچ کرتی زکاة ادا کرتی غریبوں میں خرچ کرتی ان کے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے جو مال خرچ نہیں کرتے ہرگز ہرگز نہیں کرتے کنجو سکر لے بڑھتی ان کے لیے کیا خرآن مجید سورہ نون خرآن مجید میں سورہ خلم نون والخلم وما یسترون بس پر نو نمبر کے پارے میں ایک سورہ ہے سورہ خلم نام کا اس سورے میں اصحاب الحدیخہ نام کا ایک واقعہ اللہ بیان کریا اصحاب الحدیخہ کا تو بغیچے والے اللہ ایک واقعہ بیان کریا ایک بوڑا باپ تھا وہ بوڑا باپ کیا کرتا تھا جب بھی کھیت کی فصل نکلی تو وہ نکالتے اس ٹمپوں منگنے والے غریبان اس کے کھیت کنے آتے تھے انہیں کھیت کی زکاة کئی غریبوں میں باٹ کو بچی سو گھر کو لے لکھاتا تھا اللہ اسے تا آباد رکھا ہے تی دولت میں برکت دیا ہے تا خوش رکھا تھا اب وہ وہ شخص جب بوڑا ہو گیا مرنے کے خریب ہو گیا انہیں اپنے بچوں کو بلا کے وسیعت کرتا اے میرے بچوں میں جیسا زندگی میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اس کے دیئے ہوئے فصل کو غریبوں میں کھیت کے اطراف و اکناف غریبوں میں زکاة نکال کو خرچ کر کو بچی سو مال گھر کو لے کر آتا تھا میرے بچوں میں بیمار ہوں شاید میں مر جاؤں گا اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد بھی میرے کھیت کے فصل جب بھی نکلے گی غریبوں میں ایسے ہی تقسیم کر کے بچا ہوا مال گھر کو لے کر آنا میرے اصول کو باقی رکھنا میرے اصول کے خلاف کبھی نہیں چلنا باپ وسیعت کر رہا بچیاں کو مرنے سے پہلے بچے اولے بابا ہوندھولے بابا کرتی لے وہی سچ کرتی لے اچھی بات لے باپ مر گیا بڑا باپ مر گیا اسے لگ جگ دفن کرے بیٹے اب بیٹے بے ایمان والا سارے بے ایمان اب بیٹ کو پلان کر رہی ہیں کیا رے ہمارے بابا کو اخل نہیں ہے تھی رے ہمارے بابا خود محنت کر کو خود محنت کر کو آدھی فصل غریبہ میں باٹ کو آدھی فصل رکھ لے کو سال بر کھاتا تھا ہمارے بابا اخل نہیں ہمارے بابا ہمیں کام کریں گے دن میں فصل نکالے تو چھنا آزو بازو آلیاں کو معلوم ہوتا انہوں فصل نکال رہی ہیں مانگنے چاہیں گے گا ہمیں کام کریں گے دن میں فصل نکالنے کا نکو رات میں جا کو فصل نکال لے کہیں گے کسے بھی معلوم نہیں سرکا کون مانگنے آتا بھی نہیں ہمارے بابا کیا کرتے تھے 50% بارڈ کو 50% لاک رکھ لے کو کھاتے تھے نا 100% پورے کا پورا ہنڈی لاک رکھ لے کو ایک سال بیٹ کو کھانے کا دو سال مست کھیں گے رہے ہمیں ایسا کرمینل مائنڈ سے کرمینل پلان کرے یہ شاتر ذہن کے بے ایمان بچے بے ایمان بچے ایسا پلان کرے شاتر ذہنیت کے ساتھ پلان کرے اللہ خوران میں بولتا وَمَكَرُوَ مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تم کیا چال چلوگے اسلام میں میرا اللہ تم سے بہتر چال تم سے تمہارے ساتھ چلے گا تمہیں چال چلتی ہیں نیت میں خطرہ آگیا اللہ جھولی میں بڑا فطرہ دالا لیا ہوا کیا رات کو گئے اپنی کرمینل پلان کے بربر فصل نکالنے دولت جمع کرنے گئے رات میں گئے اللہ انہوں وہاں کھیت کو جانے سے پہلے بڑے بڑے فرشتیاں کو بھیجا وہ فرشتے کیا کرے اس کی دولت کے اس کے سارے کھیت کے نچے ہاتھ ڈال کو پورا کھیت ہتیلی میں اٹھا کو زمین سے نکال کو اُلٹھا کر کو زمین میں گار ڈالے اللہ کی حکم سے زمین کے نچے سے جیسی بھی اٹھاتا دیکھو پوکلین میں ذرہ مٹھی اٹھاتا اللہ کا فرشتہ کیا تاوڑا سمجھیں تمہیں پوری تمہاری گاؤں کو تمہاری سٹیٹ کو اٹھاؤ گا تو اٹھا ڈالتا ہتیلی میں اللہ کا فرشتہ پورے بغیچے کو ہتیلی میں اٹھا کو اُپر نکال کو پورے بغیچے کو اوندہ کر کو زمین میں گار ڈالے اب رات میں تھائیلے لے کو بھاگ رہی ہیں کہاں کھیتاں کو بھر لے گانے کو سے فسل جئی سے ہی کھیت گھر سے کرٹ کھڑے دکھری خودرے دکھری نہ جھاڑان دکھری نہ فسل دکھری نہ کئی کبھی ہرے کہاں ہرے ہمیں رسطہ پرپٹ ہو آرے ہمنا گلی پرپٹ ہوئی رہے کانکی آنے کا کانکی پرپٹ ہوگا جاک شوڑے رہے چلو چلو بھر آئے پھر تھائلے پکڑڑے گھر سے یہ چنی ہمارا رسطہ یہ چھے 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 چ گئی کہ تو نیت میں خطرہ آیا تھا نہیں اللہ دالیا بڑا خطرہ جھولی میں صبح کو دن نکلیا کھیت دیکھ رہی کہا ہے کھیت پورا ہندہ مو مار دالیا اللہ تب صرف خو جالے کو مو اتار لکھ بڑھ دے ہمارے باؤں کو ففٹی پرشنٹ تو بھی ملتا تھا وہ تو بھی لاک رکھ لکھاتے تھے ہمیں کیا کی پلان کر گو مو میں مٹھی دالے چھوڑے نہ رہے کئی کہ کئی کہ بھی نہیں اللہ یہ واقعہ امت محمدیہ کی عبرت کے واسطے بیان کریا خوران کے اندر کیا واسطے معلوم میرے رب کو میرے اللہ سبحانہ و تعالی کو تم نے دولت دینے بھی آتا تم نے معمولی انسان سے کروڑ پتی بنانے بھی آتا اور تمہارے جیسے کروڑ پتیاں کو سیکنڈا میں روڑ پتی پر لاکو روڑ پر بٹھانے بھی آتا یہ بتانے کے لئے عبرت کے لئے اللہ یہ واقعہ ہماری عبرت کے لئے خوران میں بیان کرے اگر آج بھی آپ لوگ اپنی کھیت کی زکاة نہیں نکالتے زکاة نکالنے فصل مخدار کو پہنچنا زکاة کی میاد کو پہنچنا آٹھ سو پچیس کلو تمہارا اناج نکل رہا تو زکاة فرض ہوتی بارش کے پانی سے فصل نکلی ٹونٹی پرشنٹ اس میں سے نکالنا نہیں تمہیں موٹر کے پانی سے نکال رہی ٹین پرشنٹ اس میں سے نکالنا یہ ہنڈرین ٹونٹی فائی کلو یا اس سے بڑھ کو فصل نکل رہی تو سکاة فرض اس سے کم فصل نکلی تو سکاة نہیں بجلی کی بل بھر کو موٹر سے پانی کھینچ کو دال رہی ٹین پرشنٹ نکالنا فری میں بارش کے پانی نہ لے کے پانی سے آرہا ٹونٹی پرشنٹ نکالنا یہ اصول ہے اسلام کا اچھا ہے اور ایک واقعہ ہے یہ بھی بخاری مسلم ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں ایک آدمی جا رہا ہے راستے میں اچانک اسے بادلوں سے آواز آتی ہے اے بادلوں فلاں بن فلاں کے کھیت کو تم سہر کر دو اب انہیں آواز سننا تھا اچانک بادلوں کو دیکھتا ہے ادھر سے ادھر سے کالے 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 تکڑے کے بادلوں پورے ایک جگہ جمع ہو کو بڑا تھال بن کو وہ ہوا کے ذریعے گئے ایک پتھر پر برسے اور اس پتھر سے پانی کے نالا بہنے لگا بڑا پہاڑ سے اب انہیں فشت سے لاش تک پورا دیکھ رہا آواز کو سنیا چھوٹے چھوٹے کالے بادلوں ایک ہوئے وہ بادل ہوا کے ذریعے دوڑ رہا کہاں تک رکا ایک پہاڑ پر رکا وہاں جم کو برسیا وہ پہاڑ سے بڑا پانی کا نالا بن کو بہرہ اب انہیں پانی کو فالو کر رہا اس کا پانی کئی ایک کے کھیتوں میں گھس سکتا رستہ ہے لیکن وہ پانی کسی کے کھیت میں نہیں گھس رہا بہتے 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 آتے آتے صرف ایک آدمی کے باغ میں سارا پانی چلا گیا سارے باغ کو سیر کیا اس نے سوال کیا یہ بغیچہ کس کا بھئی کس کا باغ ہے جواب کیا ملا وہی نام اس نے سنا جو نام تھوڑی دیر پہلے بادلوں سے سنا تھا یہ بغیچہ فلاں بن فلاں کا ابدللہ بن عبد الرحیم صاحب کا مثال بول رہا ہوں حدیث میں ان کا نام نہیں ہے ابدللہ بن عبد الرحیم صاحب کا یہ بغیچہ ایسا کہا رہتا بہی یہ بندہ آدے وہاں نندی کٹکر میں وہاں رہتا ایسا وہ تھیدہ آیا گوھ میں آیا گوھ میں آکو وہ ابدللہ ان کے ابا کا نام عبد الرحیم کہاں ہے بھئی نندی کٹکر آدے وہ گلی میں وہاں رہتی آیا ملاخط کریا تیرا اس نام کیا بھئی یہ تمہارا اببہ کا نام میرے اببہ کا نام یہ اے اللہ کے بندے اللہ کی خسم کھا کے کہتا ہوں یہی نام میں تھوڑی دیر پہلے بادلوں سے سنا بادلوں کو کسی نے آواز دیا وہ بادل سارے جمع ہوئے برس کر صرف ایک بغیچے میں گئے حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ پانی کہ ایک کے بغیچے میں جا سکتا ہے لیکن کہیں نہیں گیا تیرے بغیچے میں آیا اوہ اللہ کے بندے تو ایسا آخر کیا کرتا ہے میرا پروردگار تیرے بغیچے کو غیبی خدرت سے سائر کر رہا ہے کیا کرتا با تو انہیں کیا جواب دیا معلوم میرا اصول میری زندگی کا اصول جب بھی میرے کھیپ کی فصل نکلتی وہ فصل کے تین اناج کے کپے کر دالتوں میں ادھر ایک کپہ ادھر ایک کپہ ادھر ایک کپہ تین اناج کے کپے کر دالتوں پہلا کپہ اناج کا پہلا دھیر اللہ کے راستے میں زکاة کی شکل میں وہاں کا وہاں سنکال کو غریبہ میں بار دالتے دوسرا کپہ دوسرا دھیر میرے بیوی بچوں کے لیے میرے واسطے کھانے کے واسطے ایک سال کے واسطے لیک جا کو گھر میں اسٹاک رکھ لے تو تیسرا کپہ تیسرا دھیر آئندہ سال بیچ بونے کے واسطے اسی کھیت میں نکال کو رکھ لے تو یہ میرا اصول ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا اصول ہے جی کیا بہترین ارادہ ہے جی اس کا ارے اس کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے کھیت کو غیب سے سیر کر رہا غیب سے آباد کر رہا غیب سے سیر کر رہا وہ اسے ہمیں ایک نئی بن رہے ہمیں ایک نئی بن رہے وہ اسے اللہ کی راستے میں دینے والے بنو غریبوں کی دعا لینے والے بنو آج ہمیں کیا کرتی معلوم کوئی سی پراپٹی کام پرمپو کی جگہ ہے پئی ہی لے دیکھتی کوئی سی یتیمہ کی جگہ ہے کوئی سی بیوہ عورت کی جگہ ہے یہ بیوہ عورت نہ فائٹنگ کر سکتی نہ لڑ سکتی ہلو ڈبلی کے ڈاکومنٹ رڑی کرکو فارم نمبر 3 فارم نمبر 10 مونسی پارٹی آفیس میں گرام پنچائت میں وہ کاؤنسلر کو وہ ایم میلے کو اسے پئی سے کھلاک ڈبلی کے ڈاکومنٹ رڑی کرکو یہ میری چھوہ زمین کتھ بڑھ جاتا یہ میری چھے استغفیر اللہ استغفیر اللہ کیا خبر میں ڈھولک جاتی ہو زمین تمہیں ارے فلاں یتیمہ کی زمین کھایا نہ رہے تو فلاں بیوہ عورت کا مو مار کو ہڈپ کریا نہ با تو کیا کرتا خبر میں زنجیران دال کو کھائش لگ جاتا بڑی بیڑنگ بنایا گتے ابھی اوپننگ بھی ہوئی نہیں گھر میں بھی گیا نہیں مر کو ہاتھ ڈٹکا کو ہاتھ سو گیا گا تھے کیا فائدہ بیلڈنگ تو بنا رہا وہ بیلڈنگ میں رہتا گنے کے کبھی خوابان دیکھیا ساری بیلڈنگ دیار کریا ابھی انٹری بھی ہوا نہیں اندر جگ جھانگے ابھی نہیں موت آگئی مر گیا کیا فائدہ زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی کب موت کا بلاو آتا کسی کو فریشتہ ملکل موت انویٹیشن کارڈ دیکھو دعوات دیکھو نہیں آتا بغیر دعوات کے اچھا میں کاجاتا اور جب انہیں آتا ملکل موت آتا تمہیں بولنگ آئے فریشتے آئے چاپی لگ جاؤ گے تھی بیٹھو ایک دو منٹ بیٹھو ذرہ وضو کرکا اللہ سے دعا کرتا ہوں بللہ کے آدمی آنکے کمپے ڈوا دالی ہوں بللہ کے آدمی آنکے موامار دالی ہوں ذرہ دعا کرتا ہوں ذرہ چاپی لگ بیٹھو تمہیں میں دو منٹ بھی دعا کر لیا اللہ میں چلدی چلدی معاف کر باہتا فریشتہ تمنا دو منٹ کیا دو سیکنڈ بھی محلت نہیں دیتا یاد رکھو حلق میں ہاتھ دال کو تمہاری جان نکالے چلے آتا دو منٹ بھی ٹائم نہیں دیتا اسی لئے اللہ کے واسطے ان کی ان کی بددوالے انہوں کو ان کے ان کے پراپر ٹیمپو آس کرو انہوں کو خفصہ مجمع سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی رسول کون انہوں جنتی صحابی عشر مبشرہ صحابہ میں سے ایک سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو دس ایسے خوشنصیب صحابہ جن کو نبی متحر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے دنیا میں خوشخبری سنائے جنت کی ان میں کے ایک سعید بن زید رضی اللہ تعالی مروان بن حکم کے زمانے میں ایک عورت اروہ اس کا نام کیا اروہ اروہ نامی عورت مروان بن حکم کے زمانے میں مخدمہ دائر کری ملک شام میں مروان یہ زمین میری سعید کہتے ہیں یہ میری نہیں وہ سعید کی نام میں میری ہے زمین مخدمہ دائر کری مروان بن حکم صحابی رسول کو بلا بھیجے اروہ کہتی ہے یہ عورت کہتی ہے یہ زمین اس کی ہے اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کیا کہنا چاہوگے اس معاملے میں سعید بن زید کیا بولے اے مروان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کانوں سے سنی ہے نبی کے ہوت مبارک سے نکلنے والے وجملے میرے کانوں نے سنیا ہے نبی کا فرمان ہے من اخذ شبرم من العرض ظلمہ من اخذ شبرم من العرض ظلمہ جو آدمی ایک بالشت زمین کسی دوسرے کی ناہا قبضہ کرے گا اللہ ساتھ زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا یہ حدیث میرے نبی کے ہوتوں سے نکلتے ہوئے میرے اپنے کانوں نے سنا ہے جب اتنی بڑی حدیث میں سنا ہوں میرے نبی سے تو میں کسی اور کی زمین کو میری زمین کیسے بول سکتا ہوں یہ میری زمین ہے یہ میری زمین ہے مروان بن حکم صحابی رسول کے ان جملوں پر خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ پر پورا یقین ہے پورا اعتبار ہے تم بلکل سچ کہہ رہے ہو اور میں فیصلہ بھی تمہارے حق میں دیتا ہوں یہ زمین تمہاری ہے تمہیں اس لے جاؤ یہ عروہ کی نئے جھوٹی ہے جو جھوٹا مقدمہ تم پر دائر کر کے ہڑپ کرنا چاہ رہی ہے سعید بن زید کو بہت شرمندگی ہوئی بہت تکلیف ہوئی سعید بن زید محفل میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بدعا کیا اللہم ان کانت حاضی الامرآہ حاضی امرآت القاذبہ اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے فکانت عمیہ اللہ اسے اندھی کر دے اور فقتلہو فی عرضی اللہ تیری زمین میں کھڑے کھدرے میں گرا گرا کو اسے ختل کرا دے دو بدعا کے جملے بولے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اور چلے گئے اللہ تعالیٰ ایک جنتی صحابی کی بدعا فوراں خبول کریا اور عروا کی دو آنکھ چلے گئے اندھی ہو گئی عروا یہاں وہاں کھڑے میں گرتی تھی کبھی ہاتھ ٹوٹیا کبھی سر پھوٹیا کبھی مو کے دادان ٹوٹے اور لوگوں کو بولتی تھی وہ مجھے سعید کی بدعا لگ گئی مجھے سعید کی بدعا لگ گئی اس زمانے میں سعید بن زید کی بدعا اتی فیمس ہو گئی اگر کوئی آدمی ان کے اوپر ظلم کرتا تو اس زمانے میں لوگ بدعا کرتے تھے یا اللہ سعید بن زید کی بدعا سے جیسے عروا کو تو اندھی کریا میری بدعا سے میرے ظالم کو ہلاک کر دال سعید بن زید کی بدعا نمونے کے طور پر دعا میں بولتے تھے لوگا اس زمانے میں اتی فیمس ہو گئی تھی سعید بن زید کی بدعا تمہیں کیا سمجھتی خالی اللہ اس زمانے میں سنیا آج کے زمانے میں نہیں سنتا سمجھ لیں کیا ہرے نادانو آج کے زمانے میں کیا خیامت تک مظلوم کی بدعا آسمان چیر کو اللہ کے پاس چلی آتی اللہ فوراں سن لیتا مظلوم کی بدعا کسی کی دولت پر ہڑپ نکو کرو کسی کی دولت پر ڈبلی کے ڈاکومنٹر رڈی کر کے ان کے دولت پر خفزہ مت جمعو یہ دولت تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہتی دولت کی ہریس نکو کرو سوال ہوں گا تم سے اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں تمہارے ان دولت کا تمہارے اس مال کا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی دولت دیکھو آزماتا دولت لے کو آزماتا کرونا میں کیا ہوا کرونا سے پہلے نیپال کٹمانڈو میں زلزل آیا زمین کا زلزل آیا اس سے پہلے 1916 میں 2000 2016 ڈسمبر میں دنیا کے ساتھ کنٹری میں سونامی زلزل آیا سونامی زلزل آیا ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے بچے بیویاں آورت بستی بستی ڈوب گئے کٹی کی کنٹری میں سونامی زلزل آیا کل کا کروڑ پتی آج روڑ پتی بن کو روڑاں پو بیٹھاتا ہونے زندگی میں لوگاں کے سامنے کب کبھی مانگنے نہیں آتا سوالا کھانا مانگنے بھی نہیں آرہا تھا اسے بھگا ہے لیکن لوگاں مانگنے بھی نہیں آرہا کئی کا تو زندگی میں کبھی مانگ کو عادت نہیں مانگنے بھی نہیں آرہا اسے اللہ کی خدرت کو دیر نہیں لگتی تم نہ کروڑ پتی بنانے اللہ کی خدرت کو دیر نہیں لگتی تم جیسے کروڑ پتیوں کو روڑ پتی بنانے ایک حدیث تمہاری عبرت کے لئے بیان کرتے ہیں سنو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کو میرا پروردگار آزمایا اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں مخاری مسلم کی روایت ہے ایک کوڑ کی بیماری والا ایک گنجا گنجا بولے تو بال نہیں سوالا تیسرا اندھا آنکھ نہیں سوالا تین بیمار آدمی بنی اسرائیل میں تھے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کوئی امتحان لیا اللہ کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اوہ اللہ کے بندے اللہ تجھے کچھ دینا چاہے کیا مانگیں گا انہیں کیا بولیا اللہ مجھے میرا کوڑ دور کر دے کوڑی کہتا ہے گون سے نکال لالی مجھے بڑی روک کا بڑی بیماری کا کوئی میرے خریب نہیں آتا مجھے کھانا تک نہیں دیتا میں کوڑی ہوں بڑی بیماری لگ گئی انگلے انگلے جھڑ گئی میں چاہتا ہوں اللہ میری بیماری دور کر دے یہ چھ مجھے ہونا ستحفہ ایسا ٹھیک ہے وہ فرشتہ اللہ کے حکم پر برکت کی دعا پڑھ کے ہاتھ پھرایا اس کا سارا کوڑ دور ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے ہٹا کٹا انسان ہو گیا ہو اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تجھے کچھ دولت دینا چاہے کیا مانگیں گا تُو مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے ایک گابن اونٹنی حاملہ پرگنٹ اونٹنی دے کر برکت کی دعا پڑھ کے اگے بڑا یہ لے بھائی اللہ تجھے برکت دے دے گیا کس کے پاس آیا گنجے کے پاس جو پیدائشی جس کے سر پر بال نہیں اوہ اللہ کے بندے اللہ تجھے کس طحفہ دینا چاہے کیا اللہ سے تُو مانگے گا لوگ مجھے گندو بول کر پکارتی لوگ مجھے ٹکلو بول کر پکارتی میرے صرف بالانچ نہیں کب کبھی بالانچ دیکھیا چنہیں اللہ مجھے دینا چاہ رہا تو صرف بال دین دے تاکہ میں عام آدمیوں کے سر کا خوبصورت بن کر رہوں سرپ بال رہے میرے ایسا اچھی بات وہ فریشتہ برکت کی دعا پڑھ کے سر پر ہاتھ پھرایا سر پر بال آ گئے اچھا خوبصورت انسان من گیا اب بال کا تو مجھے ایک بات یاد ہی ہمارے نوجوان آنکھ ہمارے نوجوان ہمیں ایک بیماری پھائل گئی بالان کو لے کو وہ ایک کٹنگ کرتی وہ کئیسی کٹنگ کی مینجے تو اس کا نام معلوم نہیں لیکن میں وہ کٹنگ کا ایک نام رکھوں وہ کٹنگ کیا آزو بازو ہانڈا سرپو چارے کا بندہ آزو بازو ہانڈا سرپو چارے کا بندہ آزو بازو ایسا چھلے تھا ہونے ہانڈا تام بیا کا ہانڈا سرپو ڈھولے جارا گنا وہ ایسا چھلے تھا اوپر چارے کا ہانڈا چارے کا بندہ چارے کا بندہ یوں انکڑو لے کونڈا لے کو پورے بالان چارے کا بندہ دھولے جاتے رہتا آزو بازو تام بیا کا ہانڈا اوپر چارے کا بندہ کئی کٹنجی کونسی سکھایا تمنا وہ کون حلے چندی کریا کہ یہ اسٹائل اب اسکا دیکھا دیکھی چھلا پھوکی انہو بھی اسٹائل آمارتی آستاکھر اللہ نوجوانو سودرو جی کئی کھوان چھو تمنا یہ اسٹائل آمار یہ نہیں بال میں اسٹائل آمار کٹے میں اسٹائل آمار انہیں فٹے ہیں興ونہ پٹے ہیں انہوں پٹے ہیں ملی صاحب ملی صاحب ملی صاحب ملی صاحب ملی صاحب مانگ ایسی پینٹ پینٹا زنجیرہ میں دال کو اس کے باڑی اپ دی پاٹس کو جکر دالیں گا نا بیٹھیا تو بیٹھنے آتا نا اٹھیا تو بیٹھنے آتا نا اٹھیا تو بیٹھنے آتا کیلے کیلے بڑھتا اور بیٹھنے تو بھی اس کا یورین ڈائیرٹ پاس نہیں ہوتا آدھا پاس ہوتا اٹھ کو کھڑنے کے بعد پورے خطرے فیل ہوگ جاتی اس کے کپڑیاں پورے فیل کر دالتی کئی کھو نا اسے کپڑے ٹائیٹ فٹنگ جنسہ ٹائیٹ فٹنگ ٹی شیٹاں یہودیان پینے گات ہمیں پینٹیں کیا ایسے کپڑے پینٹا جائز نہیں وہیسے کٹنگا کرنا جائز نہیں اللہ کی نبی نے منا کیا منا کیا اسے کٹنگوں سے وہ کھنزیر کی پیٹ دیکھیں تو میں ڈککور کی پیٹ بالا اکڑا لیک پھرتا دیکھو وہیسے اکڑا لیکو ہمارے نوجوانے آستغفر اللہ بھر بولتی ہمیں اچھے دیکھتی ہیں کسی اچھے دیکھتی ہیں چی تمہیں کسی اچھے دیکھتی ہیں کہ ارے نوجوان میرے بھائی تو دیکھنا چاہتا اللہ کو اچھا دیکھ لڑکیاں کو کیا اچھا دیکھتا گلی والیاں کیا اچھا دیکھتا اللہ کو اچھا دیکھ اللہ کو اچھا دیکھنے والا چہرہ داڑی مونڈا چہرہ نہیں داڑی رکھنے والا چہرہ اللہ کو پسندیدہ چہرہ نارمل تیرے بال رہے وہ اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابی لمبے بال رکھتے تھے کپڑا ان کے ٹکھنے سے نیچے رہتا تھا خرائم علیہ السلام اس صحابی کا نام تھا خرائم علیہ السلام نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں جیسے ہی خرائم کو دیکھے آپ نے کہا کیا بہترین ہوتا اگر خرائم کے بال ہتی لمبے کے بجائے گردہ کٹنگ کرتے کتا اچھا ہوتا خرائم علیہ السلام کے کپڑے جو ٹکھنے سے نیچے لٹک رہے ہیں اگر وہ ٹکھنے سے اوپر اڑ جائیں کتا اچھا ہوتا اللہ کے نبی بولے کسے بولے دوسروں کے سامنے بولے دوسروں کے ذریعے یہ بات خرائم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پہنچ گئی میں بہت اچھا ہوں کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نگاہ میں لیکن میرے اندر دو خامیہ ہیں بالا ہتھے لمبے نہیں رکھنا کپڑا تکھنے سے نچے نہیں لٹکانا اگر خوراہ ملہ صدی کے کپڑے تکھنے سے اوپر ہو جائیں بال گردہ کٹنگ کر لیں بہت اچھے ہی خوراہ ملہ صدی میری تعریف کرے ہیں اللہ کے نبی فوراں گئے آدھے کان کے برابر اپنے بال کو گردہ کٹنگ کر لیے اور اپنے کپڑے تکھنے سے اوپر کر لیے زندگی میں کبھی تکھنے سے نچے کپڑا نہیں پہنے زندگی میں کبھی لمبے بال نہیں رکھے وہی سے تمہیں بنو جی حدیث رسول سنتے ہی عمل کرنا آج ہمیں جوانی میں تورلے 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 کو نچ لے نچ لے نچ لے بڑاپے میں پیراں ڈھلے پڑے شتمپو آتاں پاوال اٹکنے پڑے شتمپو اب کیا بھی کرنے نہیں لے بھا سنت پا عمل کریں جلے گا آج ہمیں جوانی میں عمل کر با سنت پا خبر میں تانگنے پڑے شتمپو کیا یاد ہی سو تجھے سنت جوانی میں تور لیا نچ لیا انجائے کر لیا نہیں جوانی میں سنت پا چل خیر میں بتا رہا تھا وہ گنجے ادمی کے فریشتہ تکلے پا ہاتھ پھیرایا بالا گئے اے اللہ کے بندے اللہ تجھے دولت سے نواز نہ چاہے کون سی دولت ہونا تجھے مجھے گائے زیادہ پسند ہے مجھے گائے ہو نہ بولیا اچھی بات ایک گابن گائے حاملہ گائے اسے برکت کی دعا پڑھ کو دیکھو اگے بڑھا اب اندھا بنی اسرائیل کا تیس راہ میں اندھا اللہ کا فریشتہ آتا ہے سوال کرتا ہے اوہ اللہ کے بندے تجھے کیا اللہ اگر کوئی گفٹ دینا چاہے اللہ سے کون سا تحفہ مانگے گا اس نے کہا جب سے پیدا ہوا دنیا کو نہیں دیکھا اندھا ہوں میں کبھی دنیا کو نہیں دیکھا دنیا کیا چیز مجھے نہیں معلوم میرا اللہ میری آنکھوں کے اندر بینائی لوٹا دے میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری آس ہے ایسا اچھی بھائی وہ اللہ کا فریشتہ اللہ کے حکم سے برکت کی دعا پڑھا اور اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھرایا اللہ اس کے باسارت لوٹا دالے دیکھنے والا بن گیا فریشتہ سوال کرتا ہے اوہ اللہ کے بندے اگر اللہ تجھے کوئی دولت دینا چاہے تجھے کون سی دولت پسند ہے اب وہ شخص سوال کرتا کہ مجھے بکری زیادہ پسند ہے بکری منجھے ہونا اب اللہ کا فریشتہ برکت کی دعا پڑھتا ہے اور ایک بکری گابن بکری حاملہ بکری پرگنٹ بکری اسے دے کر برکت کی دعا پڑھ کے چلے جاتا چند موسم کے بات چند زمانے کے بات چند سالوں کے بات یہ اونٹنی یہ گائے یہ بکری بچے دالی اس کے بچے ہوئے اس کے بچے اس کے بچے بڑے بڑے مالدارہ ہو گئے یہ تینوں کھئی کہ تو اللہ بنانا چاہ رہا تھا ان کو مالدار بن گئے بڑے بڑے سیٹا بن گئے اسی فریشتے کو اللہ بھیکاری کے روپ میں ابیت تین آدمیاں کریں اللہ تعالی پہلے کوشن پر اپران دیا بعد میں آنسر لکھنے کے واسطے فریشتے کو بھیجا جاؤ دیکھو کون پاس ہوتا کون فیل ہوتا جاؤ میرے فریشتے وہی فریشتہ آیا جو کبھی برکت کی دعا پڑھ کے سر پہ آنکھ پہ ہاتھ پہ پھر آیا تھا وہی فریشتہ آیا بھیکاری کے روپ میں آتا ہے انسان کے روپ میں آتا ہے سوال اللہ کے نام پر کرتا ہے اوہ اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام پر دے دے اے نہیں دیتا جارے کیا کرتا کرنے جارے نہیں نہیں دیتا چل ہاں اے اللہ کے بندے مجھے اس رب زلجلالی ولی کرام کے نام پر دے جو کبھی تجھے سے بھیکاری کو مالدار بنایا تجھے سے کوڑی کو ہچا ہٹیا کٹا انسان بنایا اب سننا تھا اس کی بی پی بڑھ گئی اور اے کون نے تجھے بولے سو کون نے بولے سو جے میں کوڑی اتھا میں اچھا ہوا میں بھیکاری اتھا ہوا تجھے کون نے بولے سو کہہ کہ تو انہیں فچان رہنے ہیں وہ فقیر کو اب غصے سے لال پلا ہو کہا کون نے تجھے بولے سو مہیں ہمارے اممہ کے پیٹ سے اچھا پیدا ہوا سوالہ مہیں ہمارے خاندان سے مالدار بھئی مہیں کوسا بھیکاری نہیں آتھا کوسا اللہ بھی مجھے کیا بھی دیا نہیں جا نہیں دیتا کت نہیں دیتا کیا کرتا کر لے جا انکار کیا فرشتہ کیا بولیا اے اللہ کے بندے اگر تُو سچ کہتا ہے اللہ تجھے وہی سچ رکھے اندے اگر تُو جھوٹ کہتا ہے اللہ تیری پہلے جیسی حالت میں تجھے لوٹان دے پہلے تُو کوڑیا تھا نا بھیکاریا وہی سچ اللہ تجھے کرے اندے باد دعا کریا اگر نکلیا دوسرے کے پاس کس کے پاس وہ ٹکلے کے پاس گنجے کے پاس اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام پر دے میں مسافر ہوں میں بھیکاری ہوں بہت بھوکا ہوں اے نہیں دیتا چل 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 اگر چل ہمیں بولتی نا چلر چلر لے دو پو 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 مندک پو بولتی نا ہمیں چلر چلر ہی چیز کیا دینا سو نوٹا نہیں دیتے اللہ تمہیں کٹے کٹے دیا نا چی اللہ کے نام پو مانگنے والے یوں تلاسطہ جو پر ہاتھ رکھو گلگلگلگل ہالاتا میلیا چھوٹا کئن نکالگو دیتا نہیں میلیا پو 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 مندک پو لید پو اے اللہ کے بندے اللہ تجھے کٹے کٹے دیا دیکھ نوٹا نوٹا بڑے بڑے نوٹا دیا سننا دیا چانجی دیا گاڑی دیا کل اللہ تُو یہاں سیٹ کے کرسی پہ بیٹھ کو کیاش کاؤنٹر پو پیسے گن رہا دیکھ تیرے جیسے کاؤنٹر سے نکال کو وہ منگنے والے کے سیٹ پہ کھڑا کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی اللہ کو دیر نہیں لگتی غنیمت سمجھ لے تیری دولت کو تیری اوپر فخیری آنے سے پہلے اللہ کی نبی کی حدیث پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو اغتنیم خمسن خبل خمسن پانچ چیزیں آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ لے و غنیمت کا خبل فخری تیری دولت کو غنیمت سمجھ لے تجھ پر فقیری آنے سے پہلے تجھ پر بھیکاری پنہ آنے سے پہلے و سہتی کا خبل سخمی تیری سہت کو غنیمت سمجھ لے تُو بیمار پڑھنے سے پہلے اور و فراغہ کا خبل شغلی تیری فرصت کو غریمت سمجھ لے تو مشغول ہونے سے پہلے اور وَشَبَابِكَ خَبْلَ حَرَمِكَ تیری جوانی کی خدر کرلے تو بڑا ہونے سے پہلے وَحَيَا تِكَ خَبْلَ مَوْتِكَ تیری زندگی کو غریمت سمجھ لے تو موت کے کمرے میں سونے سے پہلے موت کے جنازے کے ڈولے میں لیٹنے سے پہلے اس میں جو ایک بات نبی بولے دولت کو خدر کرلے مال کی خدر کرلے پائیسیاں کی خدر کرلے تیرے اوپر بھیکاری روپ آنے سے پہلے منگرہ اللہ کے نام پہ دے نہیں چل نہیں جاتا اللہ کے بندے یاد کر کبھی تُو گنجہ ہوا کرتا تھا لوگ تجھے ڈکلو گنڈو بول کر پکارا کرتے تھے اللہ تجھے خوبصورت بال دیا تُو بھیکاری تھا اللہ تجھے دولت دیا اے کون رہے تجھے بولے سو میں ڈکلو تھا میں گنڈو تھا وہ تھا کون نے تجھے بولے سو ہمارے اممہ کے پیٹ سے اچھے بالا لگ پیدا ہوا سوالا مہی ہمارے باوا تادا پکڑ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا سکڑ دادا س دولت من مہی دیتا نہیں گا دیتا نہیں میرے پر انزم لگا تھا چل چل ایسا اللہ کے بندے اگر تُو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ایسا چھ رکھے اندے اگر تُو تھوٹ کہتا ہے اللہ تیری پہلے جیسی حالت میں بڑیا دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بھر کوڑی ہو گیا پوری دولت ہالک چلے گئی انہیں بھر گنجا سرپک بالا پورے جھڑ گئے ادھر فریشتہ بدوا کرنا تھا ہلو کھسک گئے اوپر سے جوان کس کے سا پورا ٹکلو پوری دولت ہالک چلے گئی تیسرا آدمی اندھا اللہ کا فریشتہ آتا ہے سوال کرتا ہے اللہ کے بندے مجھے ازرہ بیزل جلالی والی کرام کے نام پر دے جو تجھے سے اندھے کو دیکھنے والا بنایا تجھے سے مسکین کو فقیر کو دینے والا بنایا جیسے ہی فریشتہ یہ جملہ بولا وہ اللہ کا بندہ سن کر رونے لگا آنکھوں میں آنسو آگے اس کے اور وہ کہنے لگا میرے بھائی تو کون ہے تو کون ہے بھا تو بالکل صحیح کہہ رہا نہ بھا تو بالکل صحیح بول رہا بھا تو کون بھا اے میرے بھائی یقیناً میں اندھا تھا میرے اللہ نے اپنے کرم سے مجھے دیکھنے والا بنایا یقیناً میں بھکاری تھا آج میرے اللہ نے مجھے دولت والا بنایا تیرے ایک ایک بات سچ ہے میرے بھائی تو کون بھا تو کیسا جانتا بھا کیا ہونا تجھے آج میں مسافر ہوں آج میں بھوکا ہوں آج میں پیسوں کا محتاج ہوں مجھے اللہ کے نام پر دے دے میں مسافر ہوں بھکا ہوں کھانا دے پیسے دے کپڑے دے اندھا کہنے لگا جب اس اللہ کے نام پر تو منگ رہا اللہ کی خسم یہ ساری دولت میرے اللہ کے دی ہوئے لگ جا کہتی ہو نہ لگ جا ساری دولت لگ جا اللہ اللہ کی دیس و امانت اللہ کے راستے میں منگ رہا پوری لگ جا کیا ہو نہ ہو لگ جا اب یہ سننا تھا وہ فرشتہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے مبارک ہو اللہ کے انتہان میں تو پاس ہو گیا تیرے دو دوستان فیل ہو گئے میں وہی فرشتہ ہوں جو کبھی برکت کی دعا پڑھ کے تیرے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تھا آج میں بھکاری کی روپ میں آیا ہوں مجھے تیری دولت نہیں چاہیے تیرا پیسہ نہیں چاہیے اللہ سے دعا کرنے لگا وہ فرشتہ اللہ اسے اور زیادہ دے تیرے غریبوں کو دینے والا انہیں تیرے مسکنوں کو دینے والا تیرے راستے میں خرچہ کرنے والا تو اور زیادہ دے ماشاءاللہ دیکھیں کب کوئی سے غریب کی دعا لگتی معلوم نہیں کب کوئی سے بھکاری کی بددعا لگتی معلوم نہیں اللہ خوران وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا مِ اللہ بولتا اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر کسی مانگنے والے کو مت جھڑکا کر مت جھڑکا رہا کر اس کی عزت نکال کو مت بھیج اے چل رہے معلوم نہیں ہوتا گا تجھے اس کی عزت نکو نکال اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہندو مانگیا تو بھی لیکن غیر مسلم بھی میں بھوکا ہوں کھانا دیو میں بہت پریشان ہوں زرے پیسے دیو نہ انہیں اللہ کا نام لے رہا نہ غیر اللہ کا نام لے رہا صرف مانگ رہا تو اسے بھی دینا اسے بھی دینا اللہ کے نام پہ دیو غریبہ انکو کبھی مت دھدکارو کئی کو یہ حدیث کے اتی بڑی عبرہ تھے دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ بھیکاریاں کو دولت بھی بنایا اور دولت دیئے سوالیاں کو بھیکاری بھی بنا دا لیا مطلب کیا اللہ کو دینے بھی آتا اللہ کو لینے بھی آتا اللہ کے راستے میں جب بھی منگنے والے آتی نیمت سمجھو اسے کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئیں گا جب آسمان سے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نازل کریں گا اللہ تعالیٰ بھیر ساری دولت مسلمانوں کو دے دیں گا ساری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائیں گی اتی دولت اتی دولت اللہ اکبر اللہ اکبر نبی بولتی پوری دنیا میں اللہ اتی دولت دیں گا مال لے کو دولت لے کو آج چندے والے بیہار سے یوپی سے جھارکانٹ سے بنگال سے مدیہ پردیش سے حریانہ سے دور دور سے چندے دیو بھئی یتیم آنکو دیو بھئی مدرے سینکو دیو بھئی تمہاری زکاة دیو بھئی تمہارے فطرے دیو بھئی کیا تو بھی دیو بھئی کہ تو منگنے آتی ہیں دیکھو ہمیں چندے والے کو دیکھنے ساتھی سننا تھا نہیں پڑھا سرکا مزی سے بھاگ جاتی ہمیں اے لوگو وہ زمانہ آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جب ہی سوہ علیہ السلام کا زمانہ آئیں گا اللہ اتنی دولت دیں گا دولت لے کو بھکاریاں بھٹکے سرکا بھٹکیں گے اس زمانے میں زکاة دینے کے واسطے اللہ کی قسم پوری دنیا میں کوئی زکاة لینے والا ان کو نہیں ملیں گا کوئی تمہارے پیسے خوبل کرنے والا نہیں ملیں گا آج لینے والے آئے تو چور رستے سے بھاگتے ہیں میں سنت نہیں پڑے سرکا کیا کرتے ہیں تمہیں تمہارے کفن میں جیب نہیں یاد رکھو تمہارے پرابٹی کے پیپران تمہارے خبر میں نہیں آتے یاد رکھو جو گھر جو گاڑی جو بنگلے میں تمہیں عائش کر رہی تمہارے خیامت تو دور کی بات خبر میں نہیں آتے وہ ہاں آتے نیکیاں آتے جو خرچ کر کو نیکیاں کماتے وہ نیکیاں آتے بس